حسین ابن علی کی حد کیا ہوتی ہے کیفیت چھوٹا تھا غم کم محسوس ہوتا تھا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے غم بڑھتا چلا جاتا ہے سار یہ عشق ہے یاد رکھیں پروردگار کی سب سے بڑی نعمت ہے پروردگار جب کسی سے خاص پیار کرتا ہے عشق کرتا ہے حسین ابن علی کا غم اس کے دل میں ڈال دیتا اور یہ مذاق نہیں ہیں حسین ابن علی کو اپنی دنیاوی پیرامیٹرز پر سمجھے کی کوشش مت کیجئے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ حسین حسین ہے ہی نہیں جو میرے آپ کی سمجھ میں آ جائے سرکار حسین ابن علی وہ ذات ہے دیکھیں میں دنیا میں کسی بھی ستم رسیدہ غمزدہ مظلوم انسان کی شان میں کمی نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کسی کا بھی غم منایا جاتا ہے وہ ہمیشہ مظلوم بننے کے بعد منایا جاتا ہے آپ کسی شہید پر روتے ہیں شہید ہونے کے بعد روتے ہیں ایسا یہ نا کسی مظلوم پر روتے ہیں اس کی مظلومیت مظلومیت ثابت ہو جانے کے بعد روتے ہیں ایسا یہ نا بھئی فرض کریں ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے خدا نے کسی کی نصیب میں شہادت لکھی ہے میرے نصیب میں شہادت لکھی ہے پروردگار کریں ہر مومن کے نصیب میں شہادت لکھی ہے تو کیا آپ اس پر رونا شروع کر دیں گے آج اور یہ اور روانیز آب شہید ہونے والے دس سال کے بعد انشاء اللہ کہ شہید ہو گیا ممکن ہے کسی کے آنکھوں میں آسو آجائے یارک عالمیدین تر شہید ہو گیا ہے کی نہیں حسین علی کائنات کی واحد ذات ہے جس کی شہادت سے صدیوں پہلے ماتم کیا گیا جس کی شہید ہو گیا